موسیقی گیس بہران سندھ کا وفاقی حکومت سے احتجاج تبنائی ڈپارٹمنٹ نے وفاقی وزیر حماد ازھر کو خط لکھ دیا لکھا کراچی کی شہری ملازمتوں پر اور بچے بھوکے سکول جانے پر مضبور ہیں وفاق کے پاس صلاحیت نہیں تو اسوئی صدرن ہمارے حوالے کر دے ملک میں گیس کا بہران انڈسٹریز کو بھی گیس نہیں مل رہی سعید غنی کہتے ہیں ایل این جی بروقت نامنگوانے کی سزا عوام کو دی جارہی ہے چینی اور پیٹرول بہران اس حکومت نے پیدا کیے سعید غنی کا پرویز خٹک کو ہمت دکھانے پر خراجے تحصی جام شوروں میں وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کی ائرپورٹ پر میڈیا سے بات چیت وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے کہا کہ خات کی دستیابی کم ہونا سمجھ سے بالاتر ہے جیسے گندوں کم ہو گئی تھی ویسے ہی خات کو بھی کم کر دیا گیا ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہلکہ بندیوں کا کام شروع کر دیا گیا ہے جو کہ ماجتم کمل ہو جائے گا مزید کہا کہ مری واقعہ پر افسوس ہے مطلقہ حکام اس حوالے سے کاروائی کریں گے دنگائی عوام کے لئے بڑا مسئلہ ہے دوسط دبقہ اس مسئلے سے دوچار ہے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے وزیر علیہ السین کو پی ایم ہاؤس میں اس تکلیف کا اندازہ نہیں ہو سکتا زلہ جام شوروں میں امن و امان کے لئے ہر ممکن اقتامات کر رہے ہیں بھاول نگر میں یوریا خات بہران کسان سراپا احتجاج سینکڑوں کسانوں کا پرچہ ملکیت اٹھا کر یوریا خات نہ ملنے پر ڈپٹی کمشنر آفیس کے سامنے روڈ بلوک کر کے شدید احتجاج احتجاج کرتے ہوئے کسانوں کا کہنا تھا کہ یوریا خات کے لئے در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں گندم کی فصل کاشت کر لی لیکن یوریا خات نہیں مل رہی فصل میں یوریا خات نہ ڈالی گئی تو گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنجے گا گندم کے پیداوار میں نمائیہ کمی ہو جائے گی مزید کہا کہ غلہ منڈی اور مارکیٹ میں یوریا خات کے لئے صبح سے لے کر شام تک چکر لگاتے ہیں حکومت ملز کے خلاف سپلائی میں نمائیہ کمی لانے پر فوری ایکشن لے حکومت یوریا خات کی وافر فراہمی کو یقینی بنائے کسانوں کا مطالبہ رحیم یارخان میں سابق گونر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کے صاحب زادے مخدوم سید علی محمود کی پریس کلپ جمال دین والی آمد پریس کلپ جمال دین والی کے عہدے داران نے مخدوم زادہ سید علی محمود کا استقبال کیا سید علی محمود نے پریس کلپ کے نومنتخب عہدے داران کو پھولوں کے ہار پہنائے اور مبارک بات پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اس موقع پر حافظ فیض الرمان بھیڑ جام اول خان انر سینئر کالم نگار جام عبد المالک لار مرتضی بھٹو اور صحافیوں کی کثیر تعداد موجود تھی مخدوم زادہ سید علی محمود نے کہا کہ پریس کلپ جمال دین والی نے ہمیشہ مصبت صحافت کو فروغ دیا اور عمامی مسائل اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا جس پر ہم ان کی پوری ٹیم کو اخراج تحسین پیش کرتے ہیں پریس کلپ کے صدر محمود ساکیب سولنگی نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ مظلوم کی آواز بلند کی مصبت صحافت کو فروغ دیا اور علاقائی مسائل اجاگر کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی حافظہ بعد میں محلہ حسین پورا کے رہائشی امانت علی کا ذاتی مکان پر قبضہ ختم کرانے کے لیے احتجاج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے رمضانہ بیوی کو اللہ کی رضا کے لیے بغیر قرائے کے مکان دیا اور جب پانچ سال بعد مکان خالی کرنے کو کہا تو رمضانہ بیوی نے بعض ارف رات سے ہم پر تشدد کروایا اور ہم دونوں بھائی زخمی ہو گئے پانچ ماہ گزر گئے لیکن تھانا سٹی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے کی بجائے کھولی چھوٹی دے رکھی ہے جس پر ملزمان ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیا دیتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور پولیس حکام نوٹس لیں تاکہ ملزمان گرفتار ہو سکے رمضانہ بیوی نے ایسی مکان دیتے ہیں خدا ترسی کر دے جس لئے ایسی پانچ سال بعد کے عویلہ کر دے انہیں سانو دونوں پر مروایا ہے ساڑے سیر بھی پار دیتے ہیں انہوں دا آتھوی تروڑ دیتا ہے پندرہ نمبر تکال کیتے ہیں درخواست دیتے ہیں ساڑے پرچانی سی دیں دے ترلہ منت کر کے پرچان دوایا بعد چون ساڑے ملزم نے گرفت آ رہے ہیں وہ ملزم جی تھے ساڑے ملزم نے گرفت آ رہے ہیں ساڑے ملزم نے گرفت آ رہے ہیں ساڑے اپیل ہے ساڑے ملزم گرفت آ رہے ہیں ساڑے ملزم